بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں میں نے اپنے دوستوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اصلی شہد اور نقلی شہد کی پہچان کیا ہے آج کے ویڈیو میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہد کا جو چھتا ہے شہد اسے کیسے اتارا جاتا ہے شہد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں شہد کی مکھیوں کی تحفظ کے لیے کیونکہ یہ شہد کم ہوتا جا رہا ہے اس کے مکھی ہیں مر رہی ہیں ان کی پروڈکشن کے لیے ان کی تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ شہد کے کچھ چھتی ہیں میرے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے سراخ نظر آ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ شہد ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے شہد کی مکھیوں کا پروڈکشن جاری ہے اس کو ابھی تک بنا رہے ہیں جو ہی یہ اس کے موں کو بھر دیں گے اس کا موں جب بھر جائے گا اس کو دوسرے میں بتاؤں گا جیسے اس میں کچھ جگہیں انہوں نے بھرنا شروع کیے ہیں جیسے یہ ٹکلا دیکھ رہے ہیں یہ بھر ہیں تو یہ سمجھو کہ شہد کمپلیٹ ہے اور باقی شہد کا پروڈکشن ابھی تک چل رہے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں یہ شہد کا ایسے تہنی ہوتا ہے شہد اوپر بننا شروع ہوتا ہے اور شہد کے نیچے ہم اس کو اروپیام میں شہد کا روٹی کہتے ہیں اس روٹی میں جو انجینئر ہوتے ہیں وہ روٹی کچھ بناتے ہیں کچھ شہد بناتے ہیں کچھ پھولوں سے رس چوستے ہیں کچھ ان کی سکوٹی کرتے ہیں باقی کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے تو باقی ایک ٹیم ورک ہے ان کا جو روٹی بنانے والا ہے اس روٹی کے اندر وہ بچے دیتے ہیں انڈے دیتے ہیں لاروا پیو پا ہوتا ہے ان کے بچے ہوتے ہیں تو شکاری حضرات سے میری گزارش ہے کہ جب آپ شہد کو اتارنے لگیں تو یہ اس کا حصہ ہے اکثر یہ اس کا حصہ نیچے ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ شہد اتارتے وقت آپ کوئی ایسا برطن لیں اس کو یوں اس طریقے سے کٹیں یہ کٹ کے یہ دیکھیں اس کو ایسے کٹ کے ایک سی برطن میں ڈالیں تاکہ جو یہ حصہ ہے یہ اس کا کٹے نہیں گرے نہیں جب یہ گر جائے گا تو اس کا پورا خاندان تباہ ہوگا اس کا کالونی تباہ ہو جائے گا بچے اس کے مر جائیں گے اور یہ شہد کی مکیاں یہاں سے نکل مکانی کر کے کہیں اور جب جائیں گے تو رستے میں ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی تو اس کے روٹی کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بچانا ہے ہاتھ سے نکالیں چاکو سے کٹیں کسی بھی طریقے سے اس کا جو روٹی ہے وہ لٹکتا رہے لٹکتا رہے گا ان کو محنت کم کرنی پڑے گی اس کا گھر بچاؤ گا اس کے بچے ہوں گے شہد کی مکیاں پھر اسی جگہ بیٹھ کے پھر ادھا سے شہد بنانا شروع کر دیتے ہیں میرے پاس ایک اور نمونہ ہے یہ اس شہد کا ہے یہ کسی ایسے جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں یہ شمال یا مغرب کی طرف کسی درخت کے ٹینی کے شمال اور مغربی سمت پہ یہ شہد بیٹھا ہوا تھا کیونکہ تمپریچر ابھی کم ہوتا گیا تو اس نے کیا کیا ہے کہ اڑنے سے پہلے یہاں سے شفٹ ہونے سے پہلے یہ اپنے شہد جو ہے اس نے اپنا شہد کھا لیا ہے یہ شہد کھا لیا ہے اور یہ بلکل اس کو خالی کر کے کھوکھلا کر کے یہ کہیں اور شفٹ ہو گئے لی تو کسی شکاری کی شہد درگا نہیں پڑی ہوگی تو یہ خالی کھوکھلا ہے خالی موم بچا ہو گیا تو اب میں بتاتا ہوں کہ شہد کو بوتل میں کیسے بھارا جاتا ہے بلکن